اس طرح کلاسیفیکیشن آف اینیملز میں ہمارا جو اگلا کرائیٹیریا ہے کلاسیفیکیشن کا وہ ہے کلاسیفیکیشن بیس آن سیمیٹری سیمیٹری کی بیس پر کلاسیفیکیشن کرنا سب سے پہلی بات تو یہ کہ سیمیٹری کہتے ہیں کسے ہیں سیمیٹری کہا جاتا ہے اوورال شیپ آف دا باڈی یعنی باڈی کی جو اوورال شیپ ہے اس کو سیمیٹری کہتے ہیں اور اس سیمیٹری کی بیس پر بھی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے اچھا ہمارے سامنے کچھ ڈائیگرامز موجود ہیں اے بی سی تین ڈائیگرامز آپ کے پاس موجود ہیں انہیں ڈائیگرامز تو دیکھیں یہ کسی اینیمل کی ڈائیگرام نہیں ہے لیکن ہم لوگ ان ڈائیگرامز کے ذریعے سے ان سیمیٹری کے کونسپ کو کلر کرنے کی کوشش کریں گے ویسا ہم کہتے ہیں کہ سیمیٹری مطلب کیا ہے اوورال شیپ اوڈی اب یہ پوری اوورال شیپ آپ کو اس کی دکھائی جاری ہے یہ اوورال شیپ اس کی اوورال شیپ اس کی یہ جو اندر تھے ریڈکرر کے کچھ چیز آپ کو بنی ہوئی دکھائی جاری ہے مثال کے طور پر یہ ہے ان کے بوڈی کے اندر ارینج آرگانز آرگانز آرینج ہیں یہ آرگانز آرگانز یا جو بھی چیزا ٹیشو وغیلا جو بھی آرینجز کے بیچے ہیں اچھا مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پہلا آرگنزم ہے یہ پہلی جو یہ شیپ بنی ہوئی ہے اس شیپ کو آپ کسی بھی پلین سے یعنی کسی بھی جگہ سے ایک اس طریقے سے ڈیوائیڈ کریں کہ دو آئیڈنٹیکل ہاف بن جائے مذہب کہیں سے بھی ایسے ایسے کسی بھی جگہ سے چاہے ایسے کریں ایسے کریں ایسے کسی بھی جگہ سے یہ آپ کی چوائیس ہے آپ کسی بھی جگہ سے اس کو ڈیوائیڈ کریں اور اس طریقے سے ڈیوائیڈ کریں کہ دو آئیڈنٹیکل ہاف بن جائے تو وہ پلین کونسا ہے وہ جگہ کونسی ہے یہ ایک ایسی شیپ ہے جس میں کوئی بھی plane of symmetry نہیں ہے plane of symmetry کا مطابق کوئی ایسا plane نہیں ہے جہاں سے آپ اس کو cut کر کے یا divide کر کے دو ایک جیسے identical half بنا سکیں اس قسم کی شیپ کو asymmetrical کہا جاتا ہے یہ کہہ کلاتی ہے asymmetrical پہلی شیپ کیوں ہے نا یہ asymmetrical شیپ ہے مطابق without any plane of symmetry کوئی ایسا plane ہی نہیں ہے جہاں سے اس کو cut کر کے divide کر کے دو identical half بنایا جا سکیں لیکن what about second shape ابھی دوسری والی کو دیکھیں اگر اس کے بارے میں کوئی آپ سے کہے کہ اس کو آپ نے divide کرنا ہے اس طریقے سے کہ دو identical shape بن جائے یہ زیادہ آسان ہے کیونکہ اگر آپ چاہیں تو بالکل ایک سیدھا سا آپ کے بارے میں کی نظر میں اس طرح ایک لائن لگا کے دو identical ڈیوائیڈ کرتے ہو گیا آپ چاہیں تو اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں چاہیں تو اس کو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں ایسے کسی بھی plan سے کر دو اس کے دو identical half بن جائیں گے لیکن اگر مثال کے طور پر آپ اس کو یہاں سے divide کر دیتے ہیں تو identical half نہیں بنیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں سے بھی divide کریں اسی بھی جگہ سے آپ divide کریں وہ division central axis سے گزرنی چاہیے یعنی یہ central axis کا point میں نے بنایا اس سے گزرنی چاہیے تو دو identical half بن جائیں گے اور ایسا ہی ہوتا ہے اس قسم کی symmetric ہوئے اس قسم کی shape کو ہم کہتے ہیں ریڈیلی سیمیٹریکل یہ ریڈیلی سیمیٹریکل ہے ریڈیلی سیمیٹریکل ہے نیچے والے کو اچھا اس میں ریڈیلی سیمیٹریکل میں بہت سارے plane of symmetry ہوتا ہے مطلب بہت ساری جگہوں سے آپ اس کو divide کر سکتے ہیں لیکن division central axis سے نہیں بیچ سے ہو کر ہی گزرنی چاہیے side یہاں سے divide کرنے کی کوشش کی آپ نے ایسے کر کے تو دو identical half بن جائیں گے جو کہ ایک جیسے نہیں ہو گئے اس کے بعد یہ تیسری shape کو دیکھیں اگر کوئی آپ سے اس کے بارے میں کہے کہ آپ اس کو divide کریں دو identical half میں تو آپ اگر ایسے کریں گے تو یہ تو نہیں ہوگا یہ دیکھیں کہ ایسے کریں تو identical نہیں ہے یہاں سے کریں تب بھی identical نہیں ہے ایسے کریں تب بھی نہیں ایسے کریں نہیں لیکن اگر اس کو midline سے midline کا مطلب ہے درمیان سے دو حصوں میں divide کر دیں تو دو identical بن جاتے ہیں ایک جیسے ٹھیک ہے اس قسم کی shape کو ہم کہتے ہیں bilaterally symmetrical animals یا bilaterally symmetrical bilaterally symmetrical ٹھیک ہے ان کو کہا جاتا ہے اب چونکہ ان shapes آپ کو پہلے آپ کا concept clear کرنا تھا کہ asymmetrical readily symmetrical bilaterally symmetrical کیا چیزیں ہوتی ہیں اب ہم اس کو apply کرتے ہیں animals کے اوپر اس لئے کچھ animal ہمارے animal کے دن میں ایسے پائے جاتا ہے جو asymmetrical ہے مطلب ان کا کوئی بھی ایسا plane of symmetry ہوتا ہی نہیں ہے کوئی plane of symmetry ہوتا ہی نہیں ہے کہ جہاں سے آپ اس کو دو identical half میں divide کر سکیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کو asymmetrical animal کہتے ہیں the animal without any symmetry or plane of symmetry یعنی بغیر کسی symmetry کوئی ایسا animal ہو وہ کہلاتے ہیں asymmetrical اور اس animal گروپ میں جو example آتی ہے وہ ہے آپ کا first phylum first phylum یعنی phylum porifera porifera اس میں شامل ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ترتیب آپ کو بڑی امکام آئے گی اور یہ ترتیب صرف یہی نہیں آگے جب ہم phylums کو discuss کرنا شروع کریں گے تو characters کو study کے حساب سے بڑی important ہو جائے گی آپ کے لئے تو phylum porifera کے جو animals ہیں they are called asymmetrical animal the animal without any symmetry اور ان کی کوئی particular shape ایسے نہیں ہوتی جس کے لئے سے اس کو دو identical half میں divide کر جا سکے اس کے علاوہ radially symmetrical animal radially symmetrical animal وہ ہوتے ہیں کہ جن animals میں ان کی ایک central axis ہوتی ہے یعنی اگر آپ دیکھیں اوپر سے تو ایک central axis ہوتی ہے اور اس central axis کے چاروں طرف distribution of argon equal ہوتی ہے نطب ایک ہی طریقے سے argon چاروں طرف divided ہوتے ہیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ کہیں سے بھی آپ اس کو cut کر لیں تو آپ کے دو identical half animal یا most commonly they are called radiata ان کو radiata بھی کہتے ہیں آپ کہیں پہ پڑھیں کوئی term لکھی ہوئی radiata تو مطلب radially symmetrical animals کے بارے میں کہا جاتا ہے تو radially symmetrical animals have many plane of symmetry بہت سارے plane کسی بھی plane سے cut کریں any plane of symmetry یعنی کہیں سے بھی cut کر اس کو دو identical حصہ divide کر کے دو identical half بنائے جا سکتے ہیں دیکھیں ان کی خاص بات یہ کہ یہ division ہے یہ cut ہے یہ central axis سے گزرنا چاہیے radially symmetrical animals ٹھیک ہے radially symmetrical animals میں آپ 2nd and 8th phylum شامل ہیں بس 2nd phylum nad area 8th phylum 1 anon der meta یہ دونوں radially symmetrical animal ہوتے ہیں مطلب ان کے در center axis کے چاروں طرف organ equally distributed ہوتے کسی بھی plane سے cut کر دو identical half بنایا جا سکتے ہیں ان کے ٹھیک ہے اور radially symmetrical animals میں head نہیں ہوتا ٹھیک ہے جیسے ہمارے head موجود ہے اور ایک opposite end موجود ہے animal میں head ہوتا ہے ٹھیک ہے اور opposite end ہوتا ہے تو ان میں head نہیں ہوتا یہ وجہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر جو وہ حصہ جہاں سے food intake کرتے ہیں وہ کہلاتا oral end مثال کے طور پر یہ حصہ کہلائے oral end اس کا opposite حصہ کہلاتا aboral end oral end and aboral end oral end aboral end okay اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں left right حصے کا ہمارے ہاتھ مجھے left right side پر کسی آر کون کی ڈسٹیبیشن کا concept بھی نہیں ہوتا ہے اس کے بعد bilaterally symmetrical animal اور remaining phylum ہیں وہ سارے اس میں آتے ہیں remaining phylum remaining کون کون سے بچیں first ہو گیا asymmetrical second ہو گیا third fourth fifth sixth seventh eighth eighth ninth third fourth fifth sixth or seventh اور ninth جو ہیں وہ bilaterally symmetrical animal میں آتے ہیں ٹھیک ہے ان کو most commonly biliteralium کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ animal ہوتے ہیں جن کے باقاعدہ جن کا head بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جس side پر ان کا head ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں anterior side ٹھیک anterior end کہا جاتا ہے جب کہ opposite side posterior end ہوتا anterior end posterior آپ کوئی بھی animal consider کر لیں اب جہاں پر head موجود ہے وہ anterior side ہے جہاں پر tail opposite end posterior side اس کے علاوہ animal back والا حصہ ہے وہ کہلاتا ہے dorsal side اور جس کا پیٹ والا حصہ ہے front والا ہمارا بھی بیک والا حصہ دور سائد ہے اور posterior اس کا opposite حصہ اور dorsal side back side والا حصہ اور ventral side front والا حصہ ہوتا ہے اس کے علاوہ left اور right side پر ہمارے ہاتھ موجود ہے left اور right side بھی ہوتے ہیں اور وہ کلاتے lateral sides